ہلو دوستو پورٹیکنک ایجوکیسن چینل پر آپ سبی لوگوں کا سواگت ہے جیسا کہ دوستو آپ سبی کو معلوم ہے آج سے کلاس سرو ہو جائیں گی پھر سے اور آپ سبی کو معلوم ہے پورٹیکنک ایجوکیسن چینل کے مادم سے تمام آپ لوگوں کو جانکاری دی جاتی ہے تو دوستو آپ لوگوں کی آنے والی اگزام میں آپ لوگوں کو کون سے ایمپورڈنٹ کوششن چاہیے یا پیپر تو آپ کمنٹ میں جرور کریں تو میں جرور آپ لوگوں کو پروبائیڈ کراؤں گا اور ساتھی ساتھ کس طریقے سے تیاری کرنا ہے کس طریقے سے آپ لوگوں کو آنسر پیزنٹ کرنا ہے تمام جانکاری دوں گا اور آپ اپنے دوستو کو بھی بتائیں اس چینل کے بارے میں تاکہ وہ بھی اس چینل کے مادم سے ایڈوانٹیز لے سکے اور ساتھی ساتھ دوستو نومبر دیسمبر میں ہو سکتا ہے اوپن کیمپس بھی آئے جو فائنل ایئر کے بدھارتی ہیں تو وہ ایک سبجیکٹ جرور اپنا تیار کر لیں تاکہ کبھی جب انٹرویو کو ٹائم ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کون سا فائنل سبجیکٹ ہے اور وہ جب بتاتے ہیں تو اس میں آپ آنسر کونفیڈنسی دے سکے تو دوستو آج اب میں آنے والے ٹائم پر آپ لوگ کو ہر ایک سبجیکٹ کی ایمپورڈنٹ کوششن بناوں گا تو دوستو آپ لوگ بھی اسے جادہ سے جادہ سیئر کریں اور اگر اتنا بھی نہیں کر پائے تو دوستو جو بھی آنے برانچ کی بدھارتی ہیں تو میں پاس جو پیپر ہوں گے اس کی پرانے جو پیپر ہیں جو آپ لوگوں کے لیے اگر لاشٹیئر کا پیپر بھی آپ سولپ کریں گے تو اس سے بھی آپ لوگوں کو بہت فائدہ ملتا ہے کیونکہ اکثر میرے پاس بھی پیپر سیٹ ہونے آتے تھے اب تو میں بناتا نہیں ہوں تو پیپر جب بھی آتے تھے تو میں جو ایک پرانا پیپر آر جی پیو ڈیپلومہ بھیجتا تھا تو اس میں سے قریب قریب سکسٹی سیونٹی پرسنٹ کوششن بیلوٹر سیلیکٹ کر لیتا تو آپ کو پرانے پیپر سے بہت ہیلپ مل جاتی ہے یہ مانن کے چلیے ایک پیپٹی پرسنٹ سے تک تو آرام سے آ جاتا ہے تو یہ تھی آپ لوگوں کے بعد پیپر نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے راجیباندی سویدھالہ کے جو بھی پیپر ہیں کیونکہ آر جی پیو ڈیپلومہ اب اپلوڈ نہیں کرتی ہے بیپ سائٹ پہ تو جو بھی میرے پاس پیپر ہوں گے تو اس چینل کی مادم سے بیڈیو بنا کر آپ لوگوں کے پاس پہنچاؤں گا اب دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں کمنٹ کی بدھارتیوں نے کیا 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 کمنٹ کیا ہے یہاں دوستو سب سے پہلا کمنٹ یہ ہے کہ دیل ٹاپ اردھ کا ہے جو کی ان کی غلط ہو گئی تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینٹ ہے کہ آپ کو صحیح کروانا ہے آپ کی کم ایچ ہو گئی یا جیادہ جیادہ پہ تو آپ کو کروا لینا چاہیے وہ کم ہے تو آپ کی چل جائے گی کیونکہ اس میں کوئی بڑا حصو نہیں ہوتا ہے لیکن جو ٹینٹ کی مارک سٹ میں ہے اس حساب سے آپ کروا لیں کیونکہ بھابس میں کبھی بھی جب ڈاکومنٹ چیک ہوتے ہیں تو ٹینٹ اور ٹویلڈ کی مارک سٹ میں جو ڈیٹ آب اردھ رہتی ہے اسی کو فائنل مانا جاتا ہے اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے آپ پلی لسٹ میں جا کر دیکھ لیں کہ کس طریقے سے کریکشن کروانا ہوتا ہے نام کا یا پتا کا نام یا ڈیٹ آب اردھ تو پلی لسٹ میں آپ کو مل جائے گا اور اس میں آپ کو سو روپے کا فیس ہے ساید پانچ سو روپے ہے کتنی ہے ایک جیک ٹائٹ مجھے پتا نہیں ہے تو آپ پلی لسٹ میں جا کے دیکھ لیں کہ مارک سٹ میں کیسے کریکشن کروانا بڑتا ہے تو اس میں آپ کو مل جائے گا سر الیکٹیکل تھرڈ سے ہم کے پریویس ایئر کی پیپر پر ویڈیو بنائیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو پہلی بولا ہے سر جیسے مجھے الیکٹیکل سے میکنیکل میں جانے ہے اور اس کے بعد کالیج ٹانس پر ہو سکتا ہے کیا بلکل ہو سکتا ہے پہلے آپ اپنا دیکھ لیں آپ کا میکنیکل برانچ مل گئی ہے تو پھر آپ کالیج ٹانس پر کا جو کی آپ کے آجی پی بی ڈپلوما کی بیب سائٹ پر آپ جب لاغن کریں گے اپنے پرسنل اس پر تو آپ کو کالیج ٹانس پر کا وہ آپسن مل جائے گا تو آپ کر دیجئے گا اینوسی دونوں جہاں بھی جانا چاہتے ہیں اس کالیج کی پینسپل کا اینوسی چاہیے پڑھے گا اور جہاں پڑھ رہے ہیں تو ان کا بھی اینوسی سب میکنیکل کے لیے آپ کی کالیج سے سچا کونسا کالیج ہے تو اب ان کا سوال کیا ہے سر کیوں کہ ہر انگلیس میڈیم والا اسٹوڈنٹ کو زیادہ فیل کیا جا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ انگلیس میڈیم کے ہیں یا ہندی میڈیم کے یا آپ صحیح طریقے سے آنسر پیجنٹ کریں گی تو آپ کو یہ کوئی ایسو نہیں آئے گا آپ جادہ سے جادہ اپنے آنسر ڈائیگرام کے مادیم سے دیں اور چارٹ فارمولے بھلو ڈائیگرام یہ تمام چیزوں سے اگر آپ دیں گے تو آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے تو چلیے دوستو اگلے ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے نمسکار ویڈیو دیکھنے کے لیے تب تک کے لیے